دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم جی راکٹ صاحب میں آپ سے یہ پوچھ رہا تھا کیونکہ ہمیں یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید آپ لوگ بھی اس بارے میں کلیر تھے کہ این آر او کے کیسز وٹوا کرنے کا کوئی اتنا فائدہ نہیں ہوتا اگر الیکشن آپ کو فیر مل جائیں بی بی کی بھی شاید یہ سوچ تھی لیکن جب سوئس کیسز کو سیریسلی مشرف صاحب نے فالو کرنا شروع کیا تو پھر آپ مجبور ہوئے کہ آپ اس این آر او کا سہارا لیں دیکھیں اپنا بنیاد طور پر جب یہ اس وقت نیگوشیشنز ہو رہی تھیں تو این آر او کے حوالے سے جنیونلی بات ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ یہی تھی ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس کو بلیو نہ کریں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جنیونلی بات یہی تھی کہ جو ایک لمبے عرصے سے کیسز چل رہے تھے جن کے بارے میں ایک آ جاتا تھا کہ یہ کیسز جو کہیں پروسکیوٹ نہیں ہو پائیں گے لوکل کوٹس میں بھی نہیں ہو رہے تھے جہاں پہ باہر کا سوال تھا وہاں پہ بھی محترمہ بنیاد بھٹو صاحبہ کم اپنی حد تک مستوصل اپیر ہو رہی تھیں اور وہ کہیں جا نہیں رہے تھے کیسز تو میں سمجھتا ہوں کہ جنیونلی بات فیلنگ تھی کم از کم پیپس پارٹی کے حوالے سے کیونکہ پھر بعد میں اور پارٹیز میں شامل ہو گئی ایمکیو ایم نے بھی اسے فائدہ اٹھایا دیگر جماعتوں نے بھی اسے فائدہ اٹھایا لیکن یہ کہ اس وقت کا مزد پیپس پارٹی کی حد تک یہ تھا کہ یہ جنیونلی یہ جو کیسز ہیں یہ کہیں نہیں جا رہے اور اگر بہتر ہے کہ اس کا خاتمہ کر دیا جائے اور تاکہ جو تلوار لٹکی ہوئی ہے پارٹی قیادت کے اوپر بھی اور پارٹی سے تعلق ہوا ایک اپنی طرف سے نیک نیت اس سے ہوا بات میں نہیں ہوا میری اکر سنے تو لیکن اس وقت بھی اگر آپ کو یاد ہوگا تو ہمارے اندر نیچوری یہ بات تھی کہ جی کیونکہ فوراں اس کے بعد جو نے یہ جو اینارو تھا وہ چیلنج ہو گیا تھا سپریم کورٹ میں غالبا پندرہ یا سولہ اکتوبر کوئی بات ہے چھے اکتوبر کو یایا تھا اور پندرہ یا سولہ اکتوبر کو چیلنج ہو گیا تھا تو اس وقت بھی ایک اپلینشن ضرورتی ہے اور محترمہ نے اگر آپ کو یاد ہوگا تو اپنی بک میں بھی یہ لکھایا ہے جو ان کی نیشنل ریکنسلیشن والی کتاب ہے کہ جی یہ ایڈ ایڈ او دے دے یہ چیزیں ساری سپریم کورٹ میں جانی ہے اور سپریم کورٹ نہیں پھر اس کا فیصلہ کرنا ہے کہ جی اس کی جی اس کی وائریس کیا تھے آئی 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 آلٹرا وائریس ہے یا نہیں ہے تو یہ چیزیں ضرور اپنی جگہ موجود تھیں اچھا بہرحال جی وہ سپریم کورٹ چلا گیا وہاں پہ انہوں نے اس کو نال این وائٹ قرار دے دیا اور ہوتے 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 نصر بھائی نصر بھائی ایک بات میں ضرور اس میں درمیان میں کہنا چاہوں گا کہ یہ جو یہ جو ٹائم پیریٹ درمیان میں ہے اٹھارہ فروری سے لے کر اور پھر دوہزار نو تک دیکھیں میں ہمیشہ اپنی پارٹی کے اندر جو نے میری یہ بڑی بحث رہی ہے کہ یہ این آر ہو جی تھا بسکلی ون ٹوئنٹی ڈیس کا آرڈنس تھا جس کو جنرل پریریز مشرف نے ایک پیپس پارٹی کو بیٹ دینے کے لیے جو پی سی او انہوں نے لاغو کیا پندرہ دسمبر دوہزار ساتھ کو اس کے اندر جہاں انہوں نے ججز ریموول آرڈر کو جو نے اس میں ڈالا وہیں انہوں نے سینٹس آرڈننسز کو ایک آئین کا حصہ بنا دیا تھا میرا پہلے دن سے جو نا پارٹی کے اندر جو نے بحث یہ رہی تھی کہ جی یہ آئین کا حصہ اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک کہ آپ اس کو ریکٹیفائی نہ کرائیں پارلیمنٹ سے تو میری نظر میں جب ایک سو بیس دن گزر گئے اور اس کے بعد ابھی ریکٹیفیکیشن نہیں ہو سکی اس کو ریکٹیفائی کروانا چاہیے تھا جو نہیں ہو پایا جو نہیں ہو پایا اور پارٹی قیادت کی اپنی جو سوچ ہی ڈیفرنڈ انداز میں چلی گئی کہ وہ ججز کو باہر نہیں کرنا چاہتے تھے اور اس کے بعد جناب وہ اسی کو جو چاہتے تھے کہ پی سی او کو ہی ہم اس سچ انکاپریٹ کر لے ہیں اس کی جگہ ایک نیا ڈرافٹ پیکیج آئین کا ڈرافٹ پیکیج آیا جس کے بارے میں جنرل رائے یہ تھی کہ یہ قبول نہیں کیا جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو غلطیاں ہوئیں بنیادی طور پیناروں کے حوالے سے اس دوران پندرہ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح اس وقت اس کو سویز کیسز کے لیے ابھی تک سپریم کورٹ کے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا جا رہا ہے کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کیونکہ نیگوشیٹ کیا تھا یہ ساری چیزیں اگر اس وقت حکومت جو ہے وہ لکھ دے تو ظاہرہ وہاں جو سویس اتھارٹیز ہیں وہ تو آلڑی کہہ چکے ہیں کہ ہم یہاں اس وقت انٹریٹین نہیں کر سکتے پہلے آپ اپنی عدالتوں میں کریں تو کیا اس سے کوئی فرق پڑ سکتا ہے صدر کے استثناص کا یا آپ نے یہ چیز اس وقت سوچی کہ یہ کبھی مستقبل میں آپ کو اس طرح سے ڈیمیج کر سکتا ہے دیکھیں جی یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ زداری صاحب نے ضرور سوچی ہوگی اور وہ پریزنسی میں آج بیٹھے ہیں تو وہ یقیناً آرٹیکل ٹو فورٹی ایٹ کے تحت ایمیونٹی کلیم کر سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو این آر او بنیادی طور پہ جب آیا اور جب بھی ڈسرین آیا میں اس پہ آجام سپریم کورٹ کی جو ڈسرین آئی میرے نزدیک میں بڑا اس بات پہ وہ ایک بات کہہ رہے ہیں کہ جی ایک خط لکھا جائے ابھی تک انہوں نے کوئی کیسز سویس کورٹ میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہو سکتا ہے کہ خط لکھا جائے اور اس کے بعد جی انہوں نے وہاں سے کوئی ریاکشن ہی نہ آئے کہ جی یہ کیسز تو جیسے کہا جاتا ہے کہ جی کلوز انٹ پاس ٹرازیکشن ہے تو سویس آتھورٹیز ہی ڈکلیئر کر دیں گے جی کلوز انٹ پاس ٹرازیکشن ہے لیکن چونکہ سپریم کورٹ کا ایک ڈیسیجن آیا ہے اور آج جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑے عرصے بعد تقریباً نو ماہ بعد جو انہوں نے پرائیمز سے انہوں نے دو باتیں کی ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی امپورٹنٹ ہیں آج ان کی سپیچ میں میں ماذا چاہتا ہوں کہ میں سینٹ میں نہیں تھا لیکن جو ان کی سپیچ کے منیجر ابھی جو آپ کی یہ سنی ہے اس میں دو باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں ایک یہ کہ آج نو ماہ بعد انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ جی وہ لوگ جو انعاروں سے مستفید ہوئے تھے وہ استفاہ دے دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ چیز نو ماہ پہلے ہو جاتی تو جو ایکرمنی کریئٹ ہوئی ہے اس وقت سپریم کورٹ کا ساتھ ایشو گورمنٹ کا جو نا جو یہ ایکرمنی باقی حوالے سے جو آس پاس کریئٹ ہو چلی ہے اس وجہ سے ساری یہ چیزیں جو نا وہ بڑی جو نا واضح انعات میں نکل گئے بہار آ رہی ہیں نہیں لیکن ڈاکٹر صاحب دیکھئے اب بھی تو دیکھیں لیکن جو آپ کو نظر بظاہر آ رہا ہے وہ یہ کہ کابینہ کے جلاس ہوئے ہیں اس کے بعد آپ کی پارٹی کے ہائی کمان کے جلاس ہوئے ہیں کور کمیٹی کو بنی ہوئی ہے اس کے بھی جلاس ہوئے ہیں اس کے بعد اب ایک بات تو واضح ہو گئی ہے کہ وزیراعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے خط نہیں لکھنا تو کیا یہ ایونچلی ان کے کنٹمٹ آف کورٹ کی طرف نہیں جائے گی لیکن جو بنیاد بتائی جا رہی ہے باقی تو یقیناً جو نا بڑے یعنی کہتے ہیں کہ گرینڈیو قسم کی جو نا ایکسپینیشنز ہیں صدر صاحب کی سورنٹی کے حوالے سے ملک کی سورنٹی کے حوالے سے صدر صاحب کی اپنی پوزشن کے حوالے سے اس میں تو میں نہیں جانا چاہتا لیکن اس میں جو سرے دست جو بات سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ جی آرٹیکل ٹو فورٹی ایٹ کا پہلی دفعہ یہ ذکر آیا کہ جی آرٹیکل ٹو فورٹی ایٹ ان کو ایمیونٹی آج تک گورنمنٹ نے نو ماہ میں کبھی بھی ان رائٹنگ یہ بات نہیں کہ جی آرٹیکل ٹو فورٹی ایٹ ان کو ایمیونٹی ان کو گرانٹ کرتا ہے میرے نزدیک نصد بھائی ایمیونٹی جو ہے وہ آٹومیٹک نہیں ہوتی ایمیونٹی ہمیشہ کلین کی جاتی ہے اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اگر اس چیز سے تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر باہر نکلنا ہے اور حقیقتاً گورنمنٹ یہ سمجھتی کہ جی پریزنٹ صاحب ایمیون ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ ایمیونٹی فیڈل گورنمنٹ کو کلین کرنی چاہیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جسٹس وجیود دین احمد صاحب ٹیلی فون لائن پہ اسلام علیکم جی جسٹس صاحب سلام علیکم اسلام کیسے ہیں آپ بات سر اللہ کا شکر ہے سر ارز یہ ہے کہ آج ایک بات تو بہت واضح ہو گئی کہ وزیراعظم صاحب آرٹیکل ٹو فورٹی ایٹ کا حوالہ لے کر خط لکھنے کے موڈ میں نہیں ہیں تو میں ڈاکٹ صاحب سے بھی یہ پوچھ رہا تھا آپ فرمائیے ویلٹ ایونچولی آٹومیٹیکلی لیڈ ٹو کنٹیمٹ آف کورٹ کے وزیراعظم صاحب جو ہیں ان پہ توہین عدالت ہو جائے جی آثار تو کچھ ایسے ہی نظر آ رہے ہیں اس کے باوجود کہ سپریم کورٹ نے جوڈیشل ریسٹرینڈ کا ایک بہت ہی اندہ مظاہرہ کیا ہے اور ہفتوں نہیں بلکہ مہینوں حکومت سے وہی ایکسپیکٹ کرتے رہے ہیں کہ ان کے آرڈرز کے اوپر امد درامد ہوگا ان کے آرڈرز کو آنر کیا جائے گا لیکن اب تک ایسا نہیں ہوا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جمہوریت کے لیے بھی اچھا نہیں ہے یہ رول آف لاؤ کے لیے بھی اچھا نہیں ہے اور جو لوگ اس طرح کے مشورے دے رہے ہیں وزیر آدم صاحب کو یا صدر صاحب کو انفورشنٹلی وہ خود بھی انارو زیادہ لوگ ہیں اور ان کے ذاتی مفادات جو ہیں ان کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ مور لائل دن رکنگ یعنی بادشاہ سے بھی زیادہ وفادار ہونے کا ثبوت دیں یہ ایک بڑی انفورشنٹ صورت ہے ایک بات یہ فرمائیے گا کہ اگر فرض کریں کہ وزیر آدم صاحب نے یہ پوزیشن لی ہے اور یہ پوزیشن لی ہے صاحب کابینہ کے اجلاس کے بعد تو کیا اگر فرض کریں کہ توہین عدالت بنتی ہے تو کیا محض وزیر آدم کی شخصیت ذمہ دار ہوگی کیونکہ کابینہ کے ڈیسیشنز جو ہوتے ہیں وہ تو کلیکٹیو ڈیسیشن ہیں اس میں پھر ایمٹی ایم کے وزراء بھی شامل ہو جائیں گے اے این پی کے وزراء بھی شامل ہو جائیں گے اور جے یو آئی کے اور جو دوسری اتحادی ہیں کا ایسی صورت نہیں بنے گی دیکھیں یہ تو ایک بہت ہی سویپنگ اسٹیٹمنٹ ہوگا اور یہ ڈیپینڈ کرے گا واقعات کے اوپر یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ اگر تو کیابینٹ ڈیسیشن ہے تو اس میں ایجنڈا کیا تھا یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ وہاں کے منٹس جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کون سے منسٹر نے کیا بات کہی ہے اور کلیکٹیو رسپونسیبیلٹی کیابینٹ کی یقینا ہوتی ہے لیکن کرمنل رسپونسیبیلٹی میں اگر تو کلیکٹیو والا معاملہ انٹروڈیوز کرنا ہوتا ہے تو اس میں بینفٹ آف ڈاوٹ کے مسئلے بھی پیدا ہوتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے کوئی رول ادا نہیں کیا ہو وہ لوگ جو خاموش بیٹھے رہے ہوں یا وہ لوگ جنہوں نے ڈیسینٹ ریکارڈ کیا ہو تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ کرائم کی ضد میں نہیں آئیں گے یہ اور بات ہے کہ جہاں تک کہ جو نارمل ایکسرسائیز آف پاور ہے کیابینٹ کی اس میں یقینا وہ ایک کلیکٹیو رسپونسیبیلٹی بھی شکل ہوگی اچھے جیسے صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا ایک دو سوال ہو رہے ہیں لیکن کیونکہ اس وقت ایک کمیشنر بریک بھی لینا ضروری ہے آپ سے تھوڑی سی رانوائی مزید چاہیں گے سینیٹر سفدر علی عباسی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی ہم بات کریں گے ناظرین وقت تو ایک بریک کا بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے